تحریک ادم اعتماد حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے تحریک ادم اعتماد پر اپوزیشن کے 86 عرقی نے دستخط کر دیئے تحریک ادم اعتماد قومی اسمبلی سیکیٹری ایٹ نے وصول کر لی اب ہوگا کیا کس میں کتنا دم ہو کی جیت کس کی کنفرم یہ اب وقت ہی بتائے گا لیکن اب ہم بات کریں گے چودری نصار کے دھوان دھار خطاب کی چونے پھر دیر کس بات کی آئیے دیکھتے ہیں چودری نصار نے کیا کہا ملکی سیاسی صورتحال پر اپوزیشن ارکان نے وزیراعظم امران خان کے خلاف قومی اسمبلی سیکیٹری ایٹ میں تحریک ادم اعتماد جمع کر دی اندینوں سیاسی صورتحال پر کپتان کا اپوزیشن کے ساتھ تی ٹونٹی فارمیٹ کے بجائے تی ٹین ہونے جارہا ہے دوسرے جانب ملک میں جاری تحریک ادم اعتماد کی سیاسی گہما گہمی کے دوران سینئر سیاستدان اور سابق وفا کے وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے بھی دبنگ اینٹری دے دی اپنے حلقے میں خطاب کرتے ہوئے چودر نصار علی خان نے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفن کہتا ہوں بڑے بڑے عہدوں کی جتنی آفر مجھے ہوئی ہے چار سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اب لگ رہا ہے بہت جلد اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ روزہ کھولوں گا انہوں نے کہا میرے حلقے کے عوام ووٹر سپورٹر کو میرے لیے ووٹ مانگنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی میں نے کبھی ضمیر کا سودھا نہیں کیا نہ کوئی مجھے دو نمبر کہے گا لوگ تو اقتدار کے لیے جوٹیاں اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے کسی کو یہاں آنے کی دعوت نہیں دی خیال رہے کہ ان دنوں ملکی سیاسی صورتحال کافی گرم چل رہی ہے کیونکہ اپوزیشن ارکان نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی ہے اس حوالے سے جہاں وزیراعظم عمران خان کے مخالفین سامنے آ رہی ہیں تو وہیں ان کے حمایتی خوب ان کا ساتھ دیتے نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا